ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان کارکرم میں شامل ہو رہی ہے جو خود ایک جانیمانی فلم ابنیتری ہیں بولیوڈ سٹار ہیں اور جنہیں کسی پریچے کی کسی انٹروڈکشن کی یورت ہے نہیں جہاں لارا دتا جی ہمارے ساتھ کارکرم میں شامل ہو رہی ہے جو خود کافی سوشل سرویسز سے جڑی ہیں کافی اورگنیزیشن سے جڑی ہیں اور کافی کچھ کام وہ دنیا پر سے بھوک مٹھانے کے لیے اس موقع پر کر رہی ہیں لارا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا جی بزنس جی میڈیا پر سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اور جہاں دنیا بھر میں کروڑوں لوگ بھوکھے سوتے ہیں دوسری طرف کافی کھانا ایسا ہے جو ویسٹ ہوتا ہے جسے استعمال میں نہیں کیا جا سکتا اور جسے فینکا جاتا ہے کس طرح سے ایک بیلنس بنانے کی ضرورت ہے جس سے کہ جو بھوکھے لوگ ہیں انہیں کھانا مل سکیں اور کھانا ویرس بھی نہ جائیں یہ بتائیں دیکھیں ہمارے دیش میں بہت ہی کچھ بہت ہی نیک لوگ ہیں بہت ہی اچھے انجیوز ہیں جیسے آپ پہلے ایمیزون سے بھی بات کر رہے تھے بہت ہی سارے کوپریٹس بھی ہیں جو بہت ہی اچھے پروگرامز بہت ہی اچھے کیمپس جلا رہے ہیں اور ہماری یونین فائنانس منسٹر نے بھی کہا ہے کہ اس سال اس کو ویڈ نائنٹین کے لیے اس کے لیے جو سویدھا انہوں نے کیا ہے انہوں نے کہا کہ تین ہجار پانسو کروڑ کی جو ایک سٹیمیولیس پیکج رہے گی صرف گریبوں تک کھانا پہنچانے کی یہ سب چیزیں بہت ہی اچھے نیک چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ نے جیسے کہا انہیں امپلیمنٹ کیا جانا صحیح طریقے سے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ بات کر رہے تھے تو مجھے ایک انسیڈنٹ یاد آئی جب کچھ سالوں پہلے کچھ میں بھوکا پایا تھا اس وقت بہت سارا اناج بہت لوگ انہوں نے ڈونیٹ کیا تھا بہت سارے الگ دیشوں کے گورنمنٹس میں بھی بہت سارا ایڈ بھیجا تھا اور تب میری بہن ایک فلائنگ آفیسر کی پائلٹ کی جو جامنگر میں بیسٹ تھی تو ان کا رسپونسیبیلیٹی تھا کہ وہ گریبوں تک اور چھوٹے چھوٹے ایسے ویلیجیز تک یہ انہ پہنچائے اور انہیں نے مجھے کہا تھا کہ اتنا سارا اناج بلکل گودام میں سڑ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس لوجسٹکلی ہم بہت سارے شہروں تک بہت سارے گاؤں تک یہ پہنچا نہیں سکتے تھے تو اسے کس طریقے سے صحیح راستے سے کس صحیح ڈھنگ سے کہاں پہنچائے جو آپ نے کہا ہمارے جو مائیگرینٹ لیبرز ہیں جو ابھی گھر جانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں کہ وہ بھوکا نہ سوئے کہ ان کے پیٹ میں کھانا ہو لیکن ان کے لیے یہ implement کرنا I think has to be from many different levels یہ ایک government level پہ ہے you're following me can you government level پہ ہی نہیں ہے لیکن ایک as a citizen بھی as a citizen بھی آپ اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں obviously all of us ابھی ہمیں lockdown پہ لگایا گیا ہوا ہے but there are wonderful people جو نے permissions دیئے گئے ہیں جو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں تو it's important کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ دیتے نہیں ہے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں بہت سارے لوگ دیتے ہیں لیکن اس کو صحیح طریقے سے implement کرنا نہ کہ صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچے یہ بہت ہی important absolutely اور ایک اور خاص بات جو میں آپ سے لارہ جی جاننا چاہتا ہوں چونکہ جو 82 کروڑ لوگ ہیں پوری دنیا بر میں جو اس وقت بھوک سے جوج رہے ہیں ان میں 60% مہیلہ ہیں تو جو سب سے بڑی دکت ہے مہیلہوں اور بچوں کے ساتھ ہے اور سب سے بڑی دکت ہے کہ اگر مہیلہیں بھوکی ہیں تو بچے کیسے اچھے سے گروہ کر پائیں گے تو بچوں اور مہیلہوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھوک سے نفٹنے کے لیے کیا کچھ خاص کرنے کی ضرورت ہے ہماری سوسائیٹی میں اگر آپ نے صحیح کہا کہ 60% سے زیادہ لوگ جو بھوک سے مرے وہ مہیلہیں ہیں اور یہ ایک ہمارے دیش میں ہی نہیں لیکن بہت سارے دیشوں میں جو ایک جنڈر ایک پوالٹی ہوتی ہے وہ اس بہت ہی الگ الگ لیبلز پر دھیان دینا چاہیے کیونکہ زیادہ تر سے عورتوں کو موقع نہیں ملتا ہے کہ وہ ان کو پڑھے ان کو سکول بھی جائے اور میں نے دیکھا ہے جتنا کام میں نے UNFTA کے ساتھ کیا ہے United Nations کے ساتھ کیا ہے کہ اگر ایک ماں کم سے کم secondary level تک یا senior school level تک سکول جائے تو ہمیشہ کیونکہ عورتوں کو ایک تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ خود اپنا پالن پوشن ٹھیک طریقے سے کیسے کرے تو وہ اپنے بچوں کو کیسے نیوٹشیز پھلا پائیں گے یا کچھ یا ایک نومکلی بھی اپنے فائلیز کونٹروبیوٹ نہیں کر پاتے ہیں تو اگر ایک عورت کو پڑھایا جائے گا تو یو ویل سی ڈیڈیکٹلی وہ ایک اثر پڑے گا جہاں پہ وہ اپنے بچوں کو بھی پروپرلی پروپر نیوٹریشن ایک چیز ہوتی ہے کہ پیٹ میں کھانا ہو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کس طریقہ کا کھانا ہو کس ٹائپ کا کھانا ہو ہمارے کنٹری میں ہمارے دیش میں مال نیوٹریشن ایک بہت ہی بڑی پروبلم ہے اور اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف چھوٹے چھوٹے بچوں میں میں ہی نہیں لیکن زیادہ تر سے پریگننٹ مہیلاوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی ہائی مال نیوٹریشن لیوٹریشن تو اگر عورت کو ایک تو پڑھایا جائے دوسری چیز ہے کہ انہیں موقع ملے کہ وہ خود ایکنومکلی کانٹریبیوٹ کرے کہ خود ایکنومکلی ان کی ایک کوشش ہے کہ وہ خود فینانشلی سٹیبل رہے تو اس سے بھی بہت فرق پڑ سکتا ہے and so an educated woman will always mean a child that is better raised and better fed most importantly تو آپ نے بہت ہی بہترین آئیڈیاز یہ دی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگ موٹیویٹ ہوں گے پروچھائیت ہوں گے لارا جی آپ کے بولنے کے بعد اور آپ اتنی بڑی سیلیبریٹیز ہونے کے باؤجد اچھے کوز کے لیے اچھے کام کے لیے سمیہ نکالتی ہیں اور ہمیشہ ہمیں سمیہ دیتی ہے اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت دھنیواد اور کورونا سے نپٹنے کے لیے بھی آپ کافی کچھ کام کر رہی ہیں مجھے پتا ہے آپ کی کمپنی سینیٹائزرز وغیرہ بنا رہی ہیں سستے داموں پر لوگوں آویلیبل کروا رہی ہیں تو بہت بڑی جو آپ سوشل ورک کر رہی ہیں اس کے لیے آپ کو بڑھائی بھی اور میں امید کرتا ہوں اس طرح کا کام آپ آگے بھی اور کنٹینیو کرتی رہیں مجھے پتا ہے